مغل بادشاہ زہیر الدین بابر نے اپنی فتوحات کے بعد اپنی فوج کا جوش بڑھانے کے لیے کلر کہار کے گریب کچھ دیر پڑاؤ کیا اس دوران بابر کی فوج نے پہاڑی چٹان تراش کر زہیر الدین بابر کے لیے ایک تخت بنوایا جس پر کھڑے ہو کر بابر نے اپنی فوج سے خطاب کیا یہی تخت بعد میں تخت بابری کے نام سے مشہور ہوا تخت بابری ایک بڑی چٹان ہے جس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں چٹان کی اوپری سرطہ کو ہموار کیا گیا ہے جس پر تخت پچھا کر بابر باچھا بیٹھا کرتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بابر کی سلطنت کی طرح اب یہ تخت بھی ماضی کا قصہ بنتا جا رہا ہے بابر تو یہاں گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تھا تاہم اب انتظامیہ کی بے حصی کے باعث راستہ اس قدر کٹھن ہو گیا ہے کہ سیاہوں کو یہاں آنے سے بھی دھر لگنے لگا راستہ تو ایک طرف محکمہ اثار قدیمہ کی بے حصی کے باعث یہاں آنکر لگتا ہے کہ جیسے بابر کے بعد اس جگہ کی صفائی ہی نہیں کی گئی تخت بابری کی مناسب دیکھ پال سے نہ صرف بابر کی اس یادگار کو مٹنے سے بچایا جا سکتا ہے بلکہ اس تاریخی مقام کو سیاہوں کے لیے مزید پرکشش بھی بنایا جا سکتا ہے مغل باتشاہ بابر نے اس جگہ کھڑے ہو کر اپنی فوج سے خطاب کیا لیکن آج حکومت کی عدم توجہوں کے باعث یہ تاریخی جگہ زوال کا شکار ہے کیامرہ وین اقبال خان کے ساتھ زیو رحمان دنیا نیوز کلر کہار دنیا نیوز